جی حضرت بہت اہم سوال پوچھا ہے انہوں نے ایک گالی گلوچ سے متعلق کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ان کی زبان سے گالی کے الفاظ نکل جاتے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اور کبھی کبھی ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی تو اس میں اسلام کی شریعت کی کہہ رہے نمائی ہے اور دوسرا وہ امام مالک کا کوئی واقعہ پوچھ رہے ہیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ حق کو جیتلف کرنا ہے اور آخر میں اس کی پوچھو گی اور گناہ میں لکھا جائے گا لہذا اگر کسی کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے تو اپنی عادت کی اصلاح کریں یہ نہیں کہ جو بھی عادت الٹی سی بنا لی گالی دی وہاں مجھے پتہ ہے کہ ایسا کلچر بن گیا ہے اور خاص طور پر چکو دیاتوں میں پرانے بوڑے تو وہ گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے وہ اچھی بات بھی کریں گے دو چاک گالییں دے کے آگے شروع کریں گے تو اس لئے یہ سب چیزیں قابل اصلاح ہیں اور ان کو انادی میں رہنا چاہیے اور حد تل امکان اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور ظاہر ہے کہ اس کے گناہ کی طرف توجہ کریں کہ یہ گناہ کبیرہ لکھا جا رہا ہے یہ کرامن قاتبین جو بیٹھے ہیں یہ قرآن میں فرما دیئے کرامن قاتبین ایک ہی چیز لکھ لیتے ہیں یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مریض جب اوہ ہو کرتا ہے اوہ ہو بھی لکھا جاتا ہے یا تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گدے سے گر گیا جب گدے سے گر گیا تو اس نے اپنی گدے کو گالی دی اس کو گالی دی تو فرمایا کہ یہ گالی بھی لکھی گئی یہ نام عامال میں کہ تمہیں جانرور کو گالی دیئے اور جانرور کو گالی دینا تو ویسے اپنے باپ کا حق سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جانرور کو گالی دیئے اس کو کون پوچھے گدھے کو گالیاں دے رہا ہے بیٹھا بیل کو گالی دی نہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے پہلے وہ تو مکلف نہیں ہیں آپ تو مکلف ہیں لہذا آپ سے او گالیوں کے بھی کل کو پوچھ ہوگی اس لئے مومن کی شان بڑی اونچی رکھی اور یہ زبان کی اتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالی جب یہ نو مینے ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے اللہ موں کے ذریعے سے اس کے خوراک نہیں پہنچاتے حالانکہ موں کھانے کے لئے سائز زندگی استعمال کرتا آدمی یا ناف کے ذریعے سے وہ ناف کے ذریعے سے خون جو ہے وہ ناپاک خون جاتا ہے اور وہ اس کی نشنمہ ہوتی ہے زبان موں کے راستے سے نہیں جاتا اور زبان پر ہی اس کی جنت دوزہ کے فیصلے ہونے ہیں لہٰذا اس جگہ کوئی اتنا بچا کے رکھا وہ ناپاک خون کا راستہ بھی نہیں بنایا اور آج دنیا میں آپ گالیاں دے دے کہ اسی موں کو ناپاک کرتے ہیں آپ کو حیاء آنی چاہیے شرم آ جانی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تو نے تو ہمیں اتنا بچایا اس حالت میں کہ ناف کے ذریعے سے خون پہنچایا اور ہماری زبان کو بچایا اور ہم اتنے گندے ہیں ہم اسی زبان سے مغلظات بکتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو عزہ دیتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے یہ ربنان کا مہینہ ویسے معافی کا مہینہ ہے معافی توبہ کریں گے تو اللہ زبان کی پاکیز کی عطا فرما دیں گے